83 منظر نامے سے ابھی خبر ہے کہ باکستان پیپلز پارٹی کے چیمین بلاول بھٹوزرداری نے کہا ہے کہ کراچی میں کورونا وائرس کا پہلا کیس آنے کے چھہ ماہ بعد سیلیکٹڈ وزیراعظم نے سندھ کا دورہ کیا سیلیکٹڈ وزیراعظم کا دورہ سندھ صرف عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے تھا چیمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹوزرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم نے فاقہ کشی اور وابا سے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کرنے کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں وابا کے دوران سندھ کے دو سو انتیس ارب روپوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وفاقی بجٹ ناقابل یقین دباؤ کا شکار ہمارے شوبہ سہت کے حق میں نہیں ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ہمارے کسانوں کو ٹیڈی دل اور معاشی تباہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریبوں کی امداد کم کی گئی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم نے سٹیل میلز کے دس ہزار ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن ڈین کی تعمیر کے لیے اسی ارب روپے ڈھونڈ نکالے ہیں چیمن پیپلز پاڈی نے مزید کہا ہے کہ امران خان نے سندھ میں کورونا کے خلاف اگلی صفوں پر جد جہود کرنے والوں سے ملاقات سے انکار کیا ہے اپنا سب دعو پر لگا کر ہماری زندگییں بچانے والے ڈاکٹرز اور سندھ میں ٹیم کو لیڈ کرنے والے وزرعالہ سے امران خان نے ملاقات سے انکار کیا موسیقی